نوشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پکا علاج یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں بیماریوں کے گڑیلو اپچار اور دیسی نسکے تو آپ ابھی کی ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہم لوگوں کی جتنی بھی آنے والی ویڈیو جہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایلوپیسیا کے بارے میں ابھی بہت سارے جو بیوئر سے اس ویڈیو واش کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کہ ایلوپیسیا کیا ہوتا ہے تو میں ان کو ایک سدھ واسا میں سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں جب کسی انسان کے سر سے یا اس انسان کی داڑی سے بال جو ہے اڑنا سرو ہو جاتے ہیں اڑتے کس طریقے سے ہیں جس انسان کے سر سے ہے اس کی داڑی سے بال اڑیں گے تو وہاں پر گول گول رنگ جیسی آکرتی بن جائے گی جیسا کہ ابھی آپ ویڈیو میں جو ایمیج آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اس ایمیج میں آپ جیک سکتے ہیں یہ جو بھی اس سمجھانے آپ کی سکرین پر ہے ان لوگوں کو ایلوپیسیا ہو گیا ہے اب ایلوپیسیا ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگوں کا جو ایمیونیٹی سسٹم ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کام کرنا سرو کر دیتا ہے ابھی آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایک اوٹو ایمیون دیجیج ہوتی ہے چلیے اگر اس کے بارے میں ہم زیادہ بستار سے بات کرنے لگ گئے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس وجہ سے ہم اس کے جو گھریلو نسکے ہوتے ہیں اپائے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں آپ لوگ اگر کسی بھی انسان کو اس طریقے کی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو وہ انسان اس گھریلو نسکے کو کر سکتا ہے دو گھریلو نسکے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلا جو گھریلو نسکہ ہے اس میں آپ لوگوں کو جو آگ کا پودا ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ ایمیج میں اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا پودا جب ہم اس کا پتہ توڑتے ہیں تو اس میں سے ایک سفید سفید دودھ جیسا نکلتا ہے تو اس دودھ جیسے پدارت جو اس میں سے نکلتا ہے اس کو آپ لوگوں کو سام کو سوتے سمیں جہاں پر بھی آپ لوگوں کے یہ بیماری ہو گئی ہے الوپیسیا وہاں پر اس کو لگانا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہانی کارک ہوتا ہے اس لیے اس کو اپنی آنکھوں سے بچا کر رکھنا ہے آنکھ میں سے جو بھی دودھ نکلتا ہے وہ آنکھوں میں اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کی روسنی تک کو کم کر دیتا ہے یا پھر انسان کو بلکل اندہ بنا دیتا ہے اس لیے اس کو آنکھوں سے دور رکھنا ہے باقی آپ لوگوں کے جہاں پر یہ روگ ہو گیا ہے وہاں پر آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیاج کا رس لینا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو لیسن کا رس لینا ہے ان کو مکس کر دینا ہے اگر آپ ویسے مکس نہیں کر پاتے ہیں تو پیاج اور لیسن دونوں کو اچھے سے ایک کسی برتن میں ڈال کر ان کو باریک سے کوٹ لیں اور اس کے بعد کسی کپڑے سے اس کو نچوڑ دیں نچوڑیں گے تو اس میں سے رس جو ہے باہر آ جائے گا اور آپ لوگ جو ہے تھوڑی سی روئی لے کر اس کو اس جگہ پر لگائیں جہاں پر ایلوپیسیا بیماری آپ لوگوں کے ہو گئی ہے یا پھر آپ کے پروار میں کسی بھی انسان کے ہو گئی ہے آئی ہوپ دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیچے کمنٹ سیکسن دیا گیا ہے آپ لوگ کمنٹ سیکسن میں جائیے اور آپ لوگوں کی کوئی بھی کوئی ریج ہے ہیلتھ سے ریلیٹر تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ لوگ ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریں جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پوجیٹیب جیویو ملتا ہے اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی جو جانکاری ہے وہ جلدی سے جلدی پروائیڈ کروا دی جائے